اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں کنگ پاو بیف اور یہ ایک چائنیز ڈش ہے اور اس چائنیز ڈش کے ساتھ یہ ڈش کوریا میں بہت زیادہ پاپولر ہے کورین لوگ جو ہے کنگ پاو چکن اور کنگ پاو بیف بہت بناتے ہیں تو آج ہم نے کنگ پاو بیف بنانا ہے اور کنگ پاو بیف بنانے کے جو انفیلینٹ سے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسرائب نہیں کیا تو آپ پلیز ہم ہمارا چینل سبسرائب کیجئے اور یہ نیچے دیکھیں ایک بیل کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس بیل کو بٹن کو آپ پلیز پریس کیجئے اس سے یہ ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پاس آتی رہی گی ہیں کنگ پاو بیف بنانے کے لیے ہم نے یہ بیف کا کوئی ایک کیجی ہم نے گوش لیا ہے اور اس میں ہم نے انڈر کٹ کا گوش لیا ہے جو کہ بہت ہی سافت ہوتا ہے اور بہت ہی نرم اور بہت ہی اچھا سا گوش ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے تق ہم شگر لی ہے ہم نے دو چمچ ہی تل لیے ہیں اس کے ساتھ ہم نے تقریباً آپ دیکھ رہے ہوں گی کہ ہم نے اس میں آراؤنڈ ٹو ہنڈیڈ گرامز کے قریب ہم نے پینٹس لی ہے اسی طرح یہ ہم نے جو پیاز ہم نے یوز کی ہے یہ پیاز ہم نے کوئی چار چھوٹے چھوٹے سائز میں پیاز کی کٹنگ کی ہے پیاز کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہو گئی ہے ہم نے ادرک کو جولین کٹنگ میں کیوئی ہے اور لیسن کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس پیس میں کیا اس کے بعد دیکھیں نمک ہم نے ہدوے ذائقہ یوز کرنا ہے اور گارلک پاورڈر ہم نے یوز کیا ہے کون فلار ہم نے یوز کرنا ہے سابت لال مرچ ہے اسی طرح جو اس کے سوسس آپ کو نظر آ رہے ہوں گی سوسس جس میں وینگر ہے سویا سوس ہے اور یہ ساری چیزیں ہم نے یوز کرنی ہے اب میں آپ کو اس کے ساتھ ہی بتانا چاہوں گا کہ جو فرائیڈ رائز ہم نے یوز کرنے ہیں فرائیڈ رائز ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے اس کے ساتھ ہم نے اب تقریباً دس کے قریب ہم نے انڈے یوز کرنے ہیں بنگو بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم نے کرش کر کے رکھی ہوئی ہے شملا مرچ آپ کو نظر آ رہی ہے ہری پیاز آپ کو گرین پاورٹ پارٹ الگ نظر آ رہا ہوگا وائٹ الگ اور اسی طریقے سے گاجر آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ لہسن نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگین ہم نے جو مسالہ یوز کرنا ہے لہسن کا پاورڈر ہے نمک ہے اور اس کے ساتھ یہ سینٹر میں جو ہے وہ چکن پاورڈر ہے میں سوسس آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سویا سوفس اور وینگر اور اس طریقے سے اسی میں ہم نے فلیپینو اویسٹر سوس بھی ہم نے یوز کیا ہے اسی طرح سے وائٹ پیپر ہم نے یوز کیا ہے سابوت کالی میرچری یوز کی ہے جو کہ ہم نے پیس کا یوز کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے بیف کو جو ہے میرینیٹ کریں گے پہلے ہم بیف کو میرینیٹ کریں گے اور اس کے لئے ہم نے ایک پین بے بیف ڈال لیا ہے اور اس کے ساتھ سا جو ہے وہ جو میں نے آپ کو لہسن کا پاورڈر بتایا تھا گارلک پاورڈر اور نمک ہم نے اس میں ڈالی ہے ہم اس کو اچھے سے مکس کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ہلکا سا لائٹ سا اس کو مکس کیا ہے اب ہم اس میں بزید چیزیں ایڈ کریں گے وائٹ پیپر آپ دیکھ رہوں گے ہم نے آدھا نمچ ہم نے وائٹ پیپر ہم نے یوز کیا ہے کالی میرچ میں نے آپ کو دکھائی تھی اب ہم اس کو کالی میرچ پیس کے ڈالیں گے یہ کالی میرچ ہم اس میں ڈال رہے ہیں ساوس میں نے آپ کو بتایا تھا اب ہم اس کو ساوس کو ڈالیں گے یہ تقریباً ایک ٹی سپون ہم نے ساوس اس میں ڈالا ہے کنگ پاو میں ایک چیز میں آپ کو بلکل کلیرلی بتانا چاہوں گا کیونکہ ہم اس میں بہت سارے ساوسز یوز کریں گے اور ساوس میں نمک کی قانٹیٹی کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے نمک تھوڑا سا کم ہی یوز کرنا ہے بکاوز کہ ساوس میں آپ کو نمک ملا رہا ہوگا یہ ریکھئے ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کر رہے ہیں ہم نے دو اسپونز کی مدد سے اس کو بہت اچھے سے تمام ساوسز اور مسالہ ہم نے اس میں بہت اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم نے اس میں دو ٹیبل سپونز ہم نے کون فلار ہم نے یوز کیا ہے اس کو اگین ہم جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے دو چمچوں کی مدد سے یا اگر آپ چاہیں تو اب ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں ہاتھ سے کیونکہ بہت اچھا مکس ہوگا لیکن ہم اس کو اسپون کی مدد سے مکس کر رہے ہیں یہ دیکھئے بہت اچھے سے بہت ہی اچھے سے شامدار طریقے سے یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ کر کے رکھیں گے جتنی دیر میں اس کا میرینیشن کا پروسس کمپلیٹ ہوگا تو ہم کیا کریں گے کہ اس وقت تک یہ جو میں نے آپ کو فرائیڈ رائز کی چیزیں دکھائی تھی تو ہم جب تک یہ میرینیشن چل رہا ہے ہم اپنا فرائیڈ رائز کا مٹیریل تیار کرتے ہیں یہ ہم نے رائز جو ہے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور اب ہم نے فرائیڈ رائز کی چیزیں آپ کچھ کٹنگ ہوئی بھی نظر آ رہی ہوں گی تو ہم اس کو تیار کرتے ہیں یہ ہم نے ایک باؤل میں انڈے توڑ لیے ہیں اور اب ہم اس کو انڈوں کو اس طریقے سے مکس کر رہے ہیں ہم اس میں تھوڑا سا نمک کا اضافہ کریں گے اور اس میں ہم تھوڑا سی کالیویچ بھی ڈال دیتے ہیں تو ہم نے اس کڑائی میں تھوڑا سا ہم نے آئیڈ ڈالا ہے اور سب سے پہلے ہم انڈے مکس ہو چکے ہیں اور آج ہم نے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم یہ انڈے تیار کر کے رکھیں گے فرائیڈ چکن میرا تو بہت ہی فیوریٹ ہے ایک فرائیڈ رائیس چکن فرائیڈ رائیس فرائیڈ رائیس کے ساتھ بانچوریاں چائنیز جتنے بھی کھانے ہیں میری تو بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے چوبیس گھنٹیں اور پورا سال بھی کھانے کو ملیں تو مجھے پوری اعتراض نہیں ہے میرے بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں نیچرل جو کلر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا یہ انڈے کا جو یہ کلر ہے نائٹ یایلو جب یہ انڈہ بند رہا ہوتا ہے تو کتنا ہی خوبصورت کتنا اچھا لگتا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ فل فرائے نہیں کرنا بہت زیادہ نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا 70 80% ہم نے اس کو سمجھ لیں گے بنا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم باہر نکال لیں گے تاکہ جب ہم فرائی ڈرائز کو فائنل ٹچ دیں گے تو اس کے بعد فائنل ٹچ میں اگ اپنے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھئے یہ انڈے ہمارے بلکل اگ تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو بش آؤٹ کرتے ہیں اس کو بش آؤٹ کریں ہم ایک الگ پہن برتن میں ایک الگ بول میں یہ سارے انڈے نکال کے الگ رکھیں گے کنگ پاؤ چکن جتنا کھانے میں ٹیسٹی ہے بنانے میں بھی اتنا ہی مزیدار ہے کہ آپ کو جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا تو اب ہم نے انڈا رکالنے کے بعد اس کڑائی میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے سب سے پہلے ہم اس میں لیسن کو فرائے کریں گے تو یہ جنابے علی ہم نے سب سے پہلے آپ کو دکھایا کہ ہم نے لیسن کو فرائے کرنا ہے اور بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا کہ لیسن جل جائے ہلکا سا گولڈن ٹائپ کا کٹھو اور اس کے بعد ہم یہ جو وائٹ پورشن ہے اور یہ پیاس کا ہم نے یہ ڈالا ہے اور اس کو ہم فرائے کر رہے ہیں یہ جو آواز ہے چر 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 کی آپ کو بتائیں کہ یہ سب سے بیسٹ آواز ہو رہی ہے کھانا پکنے کی آواز اور اس کے ساتھ ہم نے کاجریں ڈال دیں کاجریں بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے باری پیسس میں کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تھوڑا سا ہم نے گاجر کو سوٹے کرنا ہے گاجر کو ہلکا ہلکا سا فرائے کرنا ہے آپ دیکھ رہو ہی ہم نے اس میں آئل بہت ہی تھوڑا سامنے یوز کیا تھا اور اگر ہم یہاں پہ آئل زیادہ یوز کر لیں گے تو فرائے ڈرائز جہاں وہ بہت زیادہ آئل ہی ہوں گے اور آپ کو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا فرائے ڈرائز کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کھلے کھلے ہوں اور اس میں بلکو ڈرائے ہونے چاہیے اور اب ہم نے بند کو بھی کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی ہم نے ہماری ایک ویڈیو ہے جس میں ہم نے چکن چاومن بھی بنایا ہے اور فرائے ڈرائز بھی بنایا ہے آپ اس میں اگر آپ صرف فرائے ڈرائز کی ویڈیو آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہماری چکن چاومن کی ویڈیو ہے اس سے آپ کو بہت اچھے سی فرائے ڈرائز بنانے کی ریسپی آپ کو مل جائے گی تو اب ہم اس کے ساتھ ہی جو شملا مرچ ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ بھی ہم نے اس میں میکس کر دی ہوں بہت اچھے سبز کی بہت اچھے سبز کی بہت اچھے سبز کی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کم پاؤ بیس میں ہم نے مرینیڈ کرنے کے لیے ہم نے اس کو رکھ دیا اور یہ پہلے کیوں بنا رہے ہیں ایک چلی یہ گوشت ہم ہلکے سے ہم نے اس کو ساٹے کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ امید یہ ہے اور جو ہمارا پریویس ایکسپیرینس ہے کہ جتنی دیر میں ہمارا یہ فرائے ڈرائیس کے یہ گوشت ہماری تیار ہوں گی جتنی دیر میں ہمارے اس کی دیر میں ہی ہمارے لائی گرم بیس کو بھی تیار کرنے گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے چاول بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے ہی اس میں ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے بہت ہی سامدار طریقے سے یہ مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں یہ مسالہ اس میں مکس کریں گے جو سب سے پہلے ہم نے میں نے آپ کو دائے تھا یہ کارلک کا چکن پاولر ساری اور نمک تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں وائٹ پیپر اور کالی میرچ اب ہم اس میں سوسس بھی آئٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جی ہم نے تمام مسالے ایڈ کر چکے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے ہم اس کو مکس کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہوئے ہیں کتنا خوبصورت اس میں کلر آ رہا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ جو ہم نے انڈا جو تیار کیا تھا ہم یہ اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ناظرین جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فرائیڈ ڈائز ہمارے بہت ہی اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم تھوڑا سا اکی در سے کھا پہ چیک کریں بہت ہی آلہ میرے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میرے گھر میں جو بھی خواتین خانہ پکا رہی اندھی نے تو وہ خانہ بناتے بناتے تھوڑا سا چیک کرتی دی کہ اس میں نمک کیسا ہے اس میں مرچے کیسی ہیں تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا تھا تو میں بھی چیک کر لوں نمک پرفیکٹ ہے مسالہ بہت ہی آلہ ہے تو اب ہم اس کو رائس کو اتار کے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں تو جناب آلی اب ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے تین پین لیا ہے ایک میں ہم یہ بیف جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ہم اس کو اس میں ساٹے کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے پین میں ہم نے پینٹس رکھی ہیں جس کو ہم نے ڈرائے روز کرنا ہے تیسرے فرائے پین میں ہم نے اس کا سوس تیار کرنا ہے جو سوس کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ لیسن اور ادرک جو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا یہ ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہوں گی اور اب اس لج ہے وہ بہت تیزی سے یہ کام ہوگا جس میں بیپ الگ تیار ہو رہا ہوگا اور پینٹس الگ روز چھونگی اور اس کے ساتھ ہم نے سوس الگ بنا رہا ہوں کہ جیتنی تیزی میں ہم نے اپنے فرائے رائز تیار کیے تھے اسی اس میں ہم اتنا ہی تائم میں آپ دیکھتے جائیے گا کہ within 15 minutes یہ ویڈی ہو جائے گا ہم نے یہ بیس کا گوش لیا ہے یہ ہم نے انڈرکٹ لیا ہے پیر کٹ کے گوش کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت نرم ہوتا ہے بہت صافت ہوتا ہے اور یہ within 5 minutes ہے وہ بلکل ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے دوسرے پینٹ میں یہ لہسا نظرک کو فرائے کرنے کے لئے لگ دیا ہے اس کے بعد سے ہم ہمیں اپنا دوسرا پروسس ہمیں 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 یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 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 نے پینٹس کا برنر بھی ملون کر لیا ہے یہ کم پاؤ بھی مجھے تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے اب یہ دیکھیں اپنا پانی بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اپنے ہی پانی میں انشاءاللہ خوڑی سی دیر میں ریڈی ہو جائے گا اب ہمیں لسان ادرک لسان اچھا خاصا پرائے ہو چکا تھا اب ہم نے اس میں دال سابق میج بھی جانگی اور جناب یالی اب ہم اس میں یہ جو ہری میرچ ہم نے کاٹ کے رکھتی ہوئی تھی ساری ساری میں تیزی تیزی کام کر رہا ہوں تو تھوڑا سا کڑ بڑ ہو رہی ہے یہ ہری میرچ نہیں ہے یہ ہے پیاس تو یہ جو پیاس ہم نے کاٹ کر کے رکھتی تھی یہ ہم اس میں کاٹ ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گوش آپ اپنے ہی پانی میں آئیسا آئیسا پکنا شروع ہو چکا ہے اس میں پانی اپنے پھولڈ آئے اور گوش ہے وہ بہت اچھے سے پھرائے ہو رہا ہے اپنے ہی بھاپ میں اپنے ہی پانی میں گوش ہے وہ بن رہا ہے یہ ریکھیں جی بیپ ہمارا بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم جو سوس کے لیے ہم نے پیاس اور باچی چیزیں ہم نے ریڈی کیے تھیں یہ بھی بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہیں تو اب ہم یہ میس میں ایڈ کریں اور اب ہم اس میں اسی بھی کالی مچ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں سفیر میج ڈالیں گے اس کے ساتھ اب ہم اس میں سوسس ایڈ کریں گے یہ ہم نے دو چمچ سوسس ایڈ کریں گے اور ہم اس میں بنگر ڈالیں گے دیت چمچ ہم نے اس میں بنگر ڈالیں گے براون شگر یہ تقریب ہم آدھا چمچ ڈالیں گے کون فلاور ہم نے ڈالنا ہے ایک دفعہ میں اس کو دورا مکس کر دوں یہ کون فلاور میں ہم نے آدھا چمچ آدھا کپ پانی میں ہم نے یہ کون فلاکس کون فلاور صوری کون فلاکس کر رہا تھا کون فلاور ہم نے مکس کیا ہے اور اس کے بعد ہم یہ اس میں یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو بہت اچھے سے ہم اب مکس کریں گے یہ دیکھیں کنگ پاؤ بیو الہمدلیلا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑے سے اس میں ہم نے بیش ڈالیں گے سوری سوری اس میں ہم نے تل ڈالے تھے اور اس کے بعد پینٹس ایکچلی بہت دن کے بعد آج کوکنگ کر رہا ہوں تو اس لیے کچھ ٹائمنگ جہاں وہ جڑڑڑ ہو رہی ہے چیزوں کے نام بولنے میں شکایت ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں تو یہ دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ کنگ پاؤ بیف اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرائیڈ رائز ہم نے بنائے تھے تو یہ ہماری آج کی بش تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے چینل کو جس میں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اسلام علیکم